اسلام علیکم فضائل رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی حسنہ سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ ایک آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اس کو تباہ نہ کر ڈالے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے دوسری روایت میں آتا ہے کہ روزہ نجات ہے جہنم کے عذاب سے کسی نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے روزے میں اس قسم کے عمور سے بچنے کی تاقید آئی ہے اور روزے کا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے کہ روزہ ایک آدمی کے لیے ڈھال ہے اسی لیے ایک روزے دار کو اپنی زبان سے کوئی فہش بات یا جہالت کی بات نہیں نکالنی چاہیے مثلا تمسخر یا جھگڑا نہ کرے اور اگر کوئی دوسرا لڑنے لگے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں امید ہے فضائل رمضان کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک اپنی ہوس کو دیجئے اجازت کیمرہ میں نے شادربانی کے ساتھ سنہ سلیم ارس ٹی وی کوئٹا موسیقی